بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے جمہور کشویر کے ڈیپٹی چیف منشٹر شری صلی اللہ علیہ وسلم چودری صاحب خیر مقدم ہے آپ کا سر جس طرح سے آج دیکھا گیا کہ صدر کا پہلا دن اور حالانکہ یہ توقع کی جا رہی تھی کہ پورا امن گزرے گا لیکن بیچ میں کچھ جو ہے اوبجیکشنز بھی ریز ہوئی بیچ میں کچھ مگویاں بھی ہوئی کس کی آز بھی ہوا تو اوورال کس طرح سے دیکھتے آپ پہلے دن کو دیکھئے ہاؤس ہے امید تو ہمیں نہیں تھی کہ ایسی چیزیں ہوں گی بٹ سیاست ہے جو بھی اس ہاؤس میں آیا وہ سیاست کرنے آیا انہوں نے اپنی جگہ سیاست کرنے کی کوشش کی لیکن آہ پلیٹفرم نہیں تھا وہ سیاست کرنے کا آج وہ دن نہیں تھا لیکن چلو انہوں نے کی ان کو آہ مبارک لیکن امید کریں گے کہ جب بھی کوئی بات اس ہاؤس میں ہوگی تو لوگوں کے کام کی لوگوں کے ہت کی بات ہوگی اور لوگوں کے لئے ہوگی کیونکہ آلٹی میٹ لوگوں نے ہم سب کو جتا کے بھیجا ہے اور لوگوں کی بڑی اسپیکٹیشنز ہم لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور خاص کر ہمارے لیڈر ڈاکٹر فارق عبداللہ صاحب اور رونبر چیف منسٹر عمر عبداللہ صاحب انہوں نے صاحب کہا ہے کہ جو ہمیں لوگوں نے جس مقصد کے لئے یہاں بھیجا ہے اور جو اسپیکٹیشنز لوگوں کے ہمارے ساتھ جڑی ہیں ہم ان اسپیکٹیشنز پر کھرا اترنے کی ان کے وشواش پر کھرا اترنے کی پوری کوشش کریں گے اور ہمیں بھی امید ہے کہ ہم ان کا وشواش جو ہے ہم توڑیں گے نہیں بلکہ جو وشواش سے ہمیں انہوں نے بھیجا ہے اس وشواش کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے سب جس طرح سے پی ڈی بی ایم ایل اے رحمت پرہ نے جو دفاتی سو ساتھر کا جب مدہ ہے وہ چھیڑا اور یہ کہا کہ اس کو ریسٹر کرنے کے لئے جو ہے ایک ریزولیشن بھی پیش کیا تو کیا آپ یہ امید کرتے تھے کہ اس طرح کا کچھ ہوگا آج دیکھیں ہمیں تو یہ سمجھ لگی کیونکہ جہاں تک پی ڈی بی کا ہونرمال ایم ایل اے صاحب ہیں جب وہ بولے تو انہوں نے ریزولیشن ہی بولا تو اس کے ساتھ ساتھی بی جے پی کا ایک اونرمال میمبر اٹھ گئے وہاں تھی بولنا شروع کسی کو سمجھ لگی گا بولنا کہہ چاہتا ہے اس کا مطلب بی جے پی کی دو یار چودہ میں بھی بی جے پی اور پی ٹی پی کی سانٹھ گانٹ تھی اور آج بھی جب انہوں نے یہ دو وہاں ڈراما کیا سانٹھ گانٹ ہی لگ رہی ہے اس کا مطلب بی جے پی اور پی ٹی پی دونوں آج بھی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں وہ کشمیر میں کر رہے ہیں وہ جمعوں میں کر رہے ہیں لیکن اگر جو ایکشن آج اگر آپ واج کریں کیا آپ نے سنا تھا کہ باہد پراہ صاحب کیا کہہ رہا ہے کچھ نہیں اب اس نے بولا ہی کچھ نہیں ریزولیشن کا نام ہی لیا تو اوٹ کے کھڑے ہو گئے کم سے کم ایک لائن پڑھتے پھر ہم بھی سمجھتے بول کیا رہا ہے تو لہٰذا یہ ایک ڈراما تھا اور اس ڈرامے میں دونوں آج بی جے پی بھی فیل ہوگی اور پی ڈی پی بھی فیل ہو گئی اور جمعوں کشمیر کی عوام اچھے سا سمجھتے ہیں اور تب ہی انہوں نے ان کو مینڈیٹ دونوں کو نہیں دیا ایک کو تھوڑا سا دیا تو ایک کو تو بالکل نہیں دیا تو لہٰذا یہ ڈراما نہیں چلے گا لوگ آگے بڑے دوخی ہیں دس سال اس ریاست ہم جتا ریاست کہتے ہیں یوٹی تو ہمارے مجھ سے نکلتا نہیں اور نہ ہی ہم نکالیں کوشش کریں گے جیسے پیچھے یوٹی وانڈیشن بھنائے گا بھئی کس چیز ہماری لیڈر عمر عبداللہ صاحب اور فارغ عبداللہ صاحب نے ہمیشہ اپنی پارٹی میٹنگز میں بھی کہا اور جب ہماری سرکار بڑھی ہونیبل چین منسٹر صاحب نے پہلی ہی کیابنٹ میٹنگ میں ریزولیشن پاس کیا کہ ہمیں سٹیٹ چاہیے تو سب سے پہلے سٹیٹ کی ضرورت ہے جب سٹیٹ آئی گی تو باقی چیزیں سال سال چلتی رہیں گے کیونکہ ہماری کمیٹمنٹ ہے کہ باہر کے لوگوں کو ہم نہ جمینے اپنی جمہو کشمیر کی لینے دیں گے اور نہ ہی ہمارے روجگار پہ جو ہمارے بچوں کا روجگار ہے اس کے اوپر باہر کے لوگوں کا ہمارے بچوں کے روجگار پہ کوئی حق ہے اور نہ ہونے دیں گے نہ حق ہے ان کو تو لہذا اس چیزوں پہ ہم بڑے کمیٹڈ ہیں تو لہذا یہ آج جو تھا کیونکہ ابھی بڑے ہاؤس لگنا ہے یہ تو نہیں ہے کہ پانچ سال کا منڈیٹ ہے ہمارے تو آج ہی تھوڑا ختم ہوگی آج ہی شروع تو آج ہی ختم تو یہ جلدباجی میں اس لیے صرف ڈراما کرنا چاہتے ہیں لیکن لوگ دیرے دیرے پانچ سال پچانیں گے اور آہ لوگ جانتے ہیں کہ نیشن کانفرنس وہ جماعت ہے جو قربانیوں سے ابر کے یہاں تک پہنچی ہے اور نیشن کانفرنس وہ جماعت ہے جو ہمیشہ آتنکبات کے خلاف رہی ایک امن اور شانتی جمہو کشمیر میں چاہتے ہیں اس دیش میں چاہتے ہیں تو نیشن کانفرنس نے ہمیشہ کوشش بھی کی اور اس میں کام جاوری اور آہ اگر پچھلا اتیاز دیکھیں ہم آجی میں جائیں اگر نیشن کانفرنس لیں تو اگر چاہے روجگار ہو چاہے تعمیر اور ترقی ہو چاہے ہلس سیکٹر ہو جاہے ایڈوکیشن سیکٹر ہو کیا ٹوریزم ہو ہر چیز چاہے آہ 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 آمن اور شانتی کی بات ہو تو نیشن کانفرنس کے دور میں ہی چیزیں ہوئی ہیں لیکن جب سے نیشن کانفرنس بہار ہے اس کے بعد جمہ کشمیر کا حالات خراب ہوئے تو لہٰذا اب ہماری بھی یہ کوشش رہے گی لیکن تھوڑا ٹائم لگے گا کیونکہ ایک سیٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں آج بھی جمہ کشمیر کے اندر چاہے آمن کے اندریں چاہے بہار ہیں جن کے دماغ میں یہ بات حجم ہی نہیں ہو رہی کہ بھائی یہاں ایک لوگوں کی چونی ہوئی ذرکار نا ہے پاپلر گورنٹ آئی ہے لوگوں نے الیکٹ کر کے کوئی نومینیٹڈ کوئی آپ کہیں نومینیٹڈ لوگ یہ نہیں ہیں یہ اپوینٹڈ لوگ نہیں ہیں ہمیں لوگوں نے ڈیموکریسی کے اندر جیت کے آئے ہیں تو وہ لوگوں کو حجم نہیں آ رہی اور وہ یہاں کوشش کرتے ہیں کہ حالات خراب رہے ہیں لیکن ہمارے لیڈر فارق عبداللہ صاحب اور رونل ملچی منسٹر صاحب عمر عبداللہ صاحب میں اتنی قابلیت ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ جمہو کشمیر کو آمن پر کیسے لانا ہے چانتی کیسے لانی ہے کیونکہ ہماری پریارٹی سب سے بڑی ہے بیرجگار بچوں کے روچگار کے لیے تعمیر اور ترقی کے لیے ہسپیٹل اور سکولوں کے لیے آپ نے دیکھا کہا کیسے ہم نے کلینڈر سکولوں کا چینک پہلی کیونکہ میٹنگ میں تو لہذا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم یہ لوگ جلدواجی میں ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ میں ہیں ٹائم تو لگے گا کیونکہ لوگوں نے ہمیں ایک سال کا یہ چھے مینے کا منڈیٹ نہیں دیا انہوں نے پانچ سال کا دیا تو اس لئے ٹائم لگے گا اور ہمیں پوری امید ہے کہ جس مقصد سے لوگوں نے ہمیں بھیجا ہے اس مقصد میں ہم کام جا لیں گے بلکل سر بلکل لاسپی یہ جانا چاہیں گے یقینی طور پر رات و رات یہ نہیں ہو سکتے یہ فیصلے تو جس طرح سے نیشنل کانفرنس کا بھی ایجنڈر جو ہے وہ تین سو سطر پر رہا ہے لیکن جس طرح سے آج پی ڈی پی ایم ایل ای نے یہ اوبارہ تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کیش کرنے کی کوشش میں نے کہا نا یہ ڈراما پی ڈی پی کو کھالی کیوں کر رہی ہیں یہ دونوں بی جے پی اور پی ڈی پی کا ڈراما وہاں سیٹ تھا میں نے اب جب آپ کہا کہ وہ بھی بولا ہی کچھ نہیں اور وہاں سے دوسرا اٹھ گیا یہ ڈراما تھا اور ڈرامے میں ناکام یاب ہو گئے کیونکہ سپیکر صاحب نے پوچھا کوئی بولنا چاہتا ہے کوئی نہیں اٹھا نہ اپوشن سے اٹھا نہ دوسرا کوئی اٹھا سی ایم صاحب خود ہی اٹھ کے کیونکہ اب ہاؤس میں بولنا تو تھا کیوں اس کے بعد آل جی صاحب کا ایڈریس تھا تو لہٰذا جب کوئی نہیں بولا تو لیڈر آب دی ہاؤس بول گئے سپیکر صاحب نے نام بھی لیا تھا تو انہیں خود کہا دانا چاہتا ہے کہ لیڈر آب ہاؤس جو ہے وہ بول چکے ہیں تو لہٰذا ہمارا نہیں بانتا ہے لیکن اس لئے وہ بولے تو کتک بنتا نہیں لیکن چلو جو ہو گیا تو ہو گیا لیکن اس ڈرام میں وہ کامیاب نہیں ہوگا لوگوں کی کافی امیدیں ہیں سرکار سے تو ایسے بھی کیا لوگوں کے لئے میسیج رہے گا میں نے کہا نا دیپٹی سی ایمز چیئر سے سٹریٹ نہیں میں نے کہا لوگوں کو ہم پہ بروسہ رکھنا چاہیے جس بروسے اور بشواش کے ساتھ انہوں نے ہمیں بھیجا ہے یہ وعدہ رہا ان سے کہ نیشن کانفرنس کا ایک ایک لیڈر ایک ایک کارکون کیونکہ ہم لوگ پہلے کارکون ہیں اس کے بعد لیڈر ہیں اس کے بعد ہم منیسٹر ہیں یا چیئے منیسٹر ہیں تو لہٰذا لوگوں نے جس بروسے کے ساتھ ہم ہم لوگوں کو بیجا ہے ہمارے لیڈر کو بیجا ہے اس بروسے کو ہم کبھی ٹو ٹریننگ دیں گے صرف ہمیں ٹائم چاہیے کیونکہ میں نے بڑی جگہ کہا کہ یہ ایک گیپ ہے دس سال کا یہ اتنا بڑا گیپ عام آدمی اور ایمیسٹریشن کے بیچ میں آ گیا ہے کہ اس کو ہم کہیں رات ہو رات ایک ڈنڈا گمائیں گے تو بھر جائے گا نہیں بھرے گا اس میں ٹائم لگے گا لیکن ہمیں پوری امید ہے اور اپنے لیڈر پر وشواش ہے اور اپنے چیئے منیسٹر پر بروسہ ہے کہ اس گیپ کو ہم کافی حد تک کم کریں گے اور لوگوں کی جو ایسپیکٹیشنز ہیں لوگوں کا جو وشواش ہیں اس کو ٹوٹرنے نہیں دیں گے تو یہ تھے ڈیپٹی چیپ منیسٹر جمہور کشمیر کے سرندر چودری تو جن کا یہ کہنا ہے کہ لوگوں کی امیدوں پر خراہ اترنے کی کوشش یہ سرکار کرے گی اور جہاں تک پی ڈی پی کی جانب سے ریزلیوشن جو ہے وہ پرویوز کرنے کی بات ہے تو انہوں نے محض اسے ایک ہتھکنڈا اور ڈراما قرار دیا ہے اور یہ بھی کہا کہ پی ڈی پی اور بی جے پی مل کر اس صدن کو ناکام کرنا چاہتی تھی نیوزیٹین کے لیے پرویوک کے ساتھ مداثر کادری سیٹریر سے